دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں ایک مریض کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں کہ محسن آمد کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ انہو عاد مریضا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی ومعہو ابو حریرہ اور ابو حریرہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ابو حریرہ بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے من وعقن کانا بھی اس کو کوئی تکلیف تھی تو اللہ کی نبی گئے دیکھنے کیلئے فقال رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مریض کے پاس جا کے کیا بولتے ہیں کہتے ہیں اب شیر خوش ہو جاؤ آپ دیکھیں نبی کیا کہتے ہیں بیمار سے جو بڑی تکلیف میں ہے کہتے ہیں تمہارے لئے بشارت ہے تمہارے لئے تو خوشخبری ہے ان اللہ عز و جل یقول کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناری اصلتها علی عبد المؤمن فی الدنیا کہ یہ آگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آگ جو میں اپنے بندے پر مسلط کرتا ہوں اسی دنیا میں یہ آگ یعنی بخار سامن لیے یا کوئی بیماری سامن لیے جو آگ جیسی ہو تڑپا رہی ہو مریض کو مریض تڑپ رہا ہو تو نبی نے فرمایا یہ جو آگ ہے اللہ فرماتا ہے کہ اسی دنیا میں اصلتها علاق دی میں اپنے بندے پر مسلط کرتا ہوں اس آگ کو اس بیماری کو لیتکون حذہو مین النار فی الاخرہ تاکہ آخرت کی جو آگ ہے اس سے اس کو بچا دیا جائے دیکھیں کتنا جو ہے مصبت پیغام دیا اس مریض کو کتنا تسلیح ہوگی کہ اس سنے گا تو ایک مریض اور ہم لوگ بڑھ کے تقریر کرتے ہیں کہ باپاپی ہے اس بچارے کو مایوس کرتے ہم اپنے بھائی کے ساتھ دینا چاہیے اس کو حوصلہ دینا چاہیے اس کو اللہ سے قریب کرنا چاہیے تو شیطان والا کام کرتے ہیں یہ دیکھیں نبی کا کام ہے کہ مریض کے پاس گئے اور کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی یہ اللہ تعالیٰ کا اصول بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر دنیاوی آگ ڈالتا ہے تاکہ وہ جہنم کے آگ سے وہ بچ جائے موسیقا